کراماتے حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ سرکار سرکار عالم پناہ حضور وارس پاک رحمت اللہ علیہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مرید اپنے پیر سے اس طرح مل جائے جس طرح قطرہ دریہ سے مل جاتا ہے تو پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا سرکار عالم پناہ حضور وارس پاک سے بیعت ہونے کے بعد حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ سرکار کے حکم سے برما کے جنگل چلے گئے اور وہاں عبادتِ الٰہی میں مشغول ہو گئے پھر وہاں سے ان کو سرکار کا حکم ہوا کہ اب کلکتہ جاؤ تو حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی کلکتہ چلے گئے اور وہاں جا کر پولیس کی نوکری کرنے لگے آپ کو ہر وقت ضجب اور قائفیت رہتی تھی اس لیے سب آپ کو پاگل بابا کہہ کر پکارا کرتے تھے ایک دن پولیس کمیشنر کا ایک لوتا بیٹا چھت پر سے گر گیا ڈاکٹرس نے بھی جواب دے دیا اور وہ انتقال کر گیا اب سب سارے بابا حسن رضا شاہ وارسی کو دیکھنے لگے اتنے میں حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی نے اس بچے کو اپنی گوت میں اٹھایا اور فرمایا ارے اس کی تو سانسیں چل رہی ہیں بس اتنا کہنا کہ وہ بچہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اس واقعے کے بعد حضرت بابا حسن رضا شاہ وارسی صاحب کا دور دور تک ٹنکا بجا اور آج بھی بج رہا ہے آپ نے اپنی حیات زندگی میں لوگوں کو محبت کا درس دیا اور بنگال میں تبلیغ کا ایک اہم کام انجام دیا آپ کا مزار شریف آج بھی کلکتہ کی سرزمین پر ہے اور لوگ آج بھی فیض پا رہے ہیں ارے ہمارے سرکار عالم پناہ کی تو بات ہی نرالی ہے مردوں کو زندہ کرنا یہ تو ان کے غلاموں کا ایک ادنا سا خیل ہے